تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کالیج کے اندر کی یہ تصویریں ہیں اور یہ کچھ حاطر ہیں جو حنوان چالیسے کا پارٹسپت کر رہے ہیں بات حنوان چالیسے کا پارٹسپت کر رہے ہیں لیکن یہ جو پارٹسپت ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں لگاتا ہے لاؤڈ سپیکر اور مسجد مندر ویواز جو پورے ہندوستان میں سکت کے جگہوں پر لے کر ویواز دیت مسئلہ رہا ہے جہاں پر مسجد کے بات حنوان چالیسے کا پارٹسپت کر رہے ہیں لیکن ابھی تصویر آپ سائنس کالیج کے اندر سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر حنوان چالیسے کا پارٹسپت کر رہے ہیں دوسرا پہلو آکم میں دکھا دوں کہ یہ بلکل ساتھ میں درگاہ ہے جہاں ایک طرف جمعہ کی دن مسجد کے اندر نماز آدھا کی گئی ہے اس کے بعد جو ہے باہر شری رام کے جکارے اور ساتھ ساتھ حنوان چالیس کا پارٹ یہاں کیا گیا ہے حنوان چالیس کا پارٹ کر رہا درگاہ کے باہر بیٹھو یہاں پر وہ نماز آج جمعہ دینے یہ کوئی مندیر نہیں آئی اگر بننے کو یہاں مندیر بھی بن سکتا ہے پر یہ کالیج ہے ایک کالیج کو ایک کالیج کی طرح ہی رہنے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے اگر مندیرہ تو مجید بھی بنائے گروزارہ بھی بنائے کالیج کے اندر سے یہاں سے اس کو مجید کو اٹھانے کی بات کی جائے میں یہ کبھی نہ چاہوں گا میرے میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا اور نہ ہمارے شاتروں اور ہمارے بھائیوں کا یہ چاہنا ہے کسی کی دارمکس کوئی ٹھیس پہنچے کس مقصد سے آج جو پاڑھ ہیں کس مقصد سے آئے ہوں کہ یہاں سے سپیکر اٹھائے جائیں کیونکہ یہاں شاتروں پڑھائی بھنگ ہوتی ہے اس پیکر کی آواز سے اور نیراشاپور مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا میرے شاتروں کو ہمارے ساتھ شاتر جو ہیں انہوں نے قدم اٹھایا گیا کیونکہ ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوتی اس لیے یہ کر کے آج ہم آپ کے مہدیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بھائی ہماری بھی پڑھائی ہے ہماری بھی پڑھائی بھنگ ہوتی ہے کرپیا کر کے سپیکر کو اٹھائی ہے سات آٹھ سال بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے لمبا وقت ہوتا ہے کرپیا کر کے بچوں کی بھی بھابنا سنجھے اور بچوں کو بھی سنجھے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا نہیں کہنا چاہتے ہیں اگر اگر روز ہم ہنوان چلیسہ کا پارٹ کریں ڈیجے لگا کے جا سپیکر لگا کے پڑھائی ہماری بھنگ ہوگی کو کوئی آپ کی طرح سے دیا گیا اس کا ڈیمانڈ پر لیتا ہے ہم نے کافی مومرینڈم دیئے ہیں کافی اپلیکشنز دیئے ہیں ڈیف کام کو پرنسپل کو جتنے بھی ادھکاریک لوگ تھے ہم نے سب کو مومرینڈم دیا ہمارے لوگوں نے مومرینڈم دیا لیکن سات آٹھ سالوں سے پچھلے سات آٹھ سالوں سے یہاں پر کچھ نہیں ہوا ہے اس لئے شاتروں کے لئے آواز اٹھانا بہت ضروری ہو گئی تھی اور سب تنگ تھے اس سیر سے میں کبھی نہیں چاہوں گا میرے بھائی بھی ہیں کافی جو گہر مذہبی ہیں میرے دوسرے دھرم سے بلانگ کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کسی دھارمک باونہ کو ٹھوڑ ٹھےس پہنچیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو بس میں یہ چاہتا ہوں جو بھی کارے ہو خالج میں انشاثن کے ساتھ ہو جو بھی کارے ہو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ہو جو بھی کارے ہو شاتروں کے حتمے ہو فیلحال بیواج جو بڑھتا نظر آ رہا ہے پولیس بل یہاں پر پہنچ چکا ہے خود ایس پی سیٹی جو ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں انشاثنوں سے فیلحال جن کو یہاں پر پارٹ کر رہے تھے فیلحال بیرفتار انشاثنوں کو کر لیا گیا جو بات کر رہے تھے پولیس بل یہاں پہنچا تھا اور فیلحال جو ہے بیرفتار کیا جا رہا ہے انشاثنوں کو جو لاؤڈ سپیکر کے بیرود میں پردشن کر رہے تھے ایسا ہے کہ یہ ایک ایڈمیسٹیو میٹر ہے یہ کالیج کا میٹر نہیں یہ جو یہاں پہ جو یہ ہوتا ہے جو مسجد کا جو ایشو ہے وہ آؤٹسائیڈ پریمیسیز ہمارے پریمیسیز کالا ایشو نہیں ہے تو بچوں کی جمانتیاں پر پروٹس کیا انہوں نے آپ پلیس نے ایکشن کر لیا ہے تو ہم ویل ٹیک اپ ایڈمیسٹیو ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کر لیں گے اور جو آج کال یہاں پہ کوئی کلاس وقت نہیں چلوا کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی تھی اس وقت نہیں ہو رہی تھی کوئی پڑھائی تو جب آپ میں نے کہا نا کہ پیچھلے جنہوں سے ایک آرڈر نکلا ہوا کہ لاؤڈ سپیکرز بان ہوئے اس کے چلتے ہوئے کچھ بچوں نے پروٹس کیا ہوا ہے ایڈمیسٹیو کی ساتھ ٹیک اپ کریں گے پلیس سے آپ ٹیک اپ کریں گے جو اگر بچوں کو ایرسٹ کیا اس کا میں نہیں کر سکتا ہونا واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 972-825-3663 پر ہاسی ہائی شکریت ہ ہی تم ہدل